موسیقی مدسر نظر کو جانتے آپ مدسر نظر کو مدسر نظر جی گرکتر جو ہے بس اللہ تعالیٰ آپ کو نظر سے بچا کے رکھے اب پوچھیں ڈاکٹ صداقت سے کیا پوچھ رہا ہے سر میری عمر تیس سال ہے میں تقریبا دوزر دس سے جو ہے بائی پولر ڈیس آرڈر کا شکار ہوں بائی پولر ڈیس آرڈر کا شکار ہیں آپ دوزر دس سے سات سال ہوگے عمر آپ کی فقط تیس سال ہے دوزر صداقت سے پوچھنا کیا چاہتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی پرمنٹ کی اور ہے کبھی یہ کنٹرول ہو جائے گی مجھے جو ہے نا رشتہ دار ہوگیرہ اپنے دار ہوگیرے جائے دیں گے اچھا مدسر آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت اچھا اب آپ کے سوال جو آپ دوکٹر صاحب دیں گے آپ کا سوال بنیادی جس کا وہ جواب دیں گے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پرمنٹ ٹھیک ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے آپ ابھی فون رکھیں گے آپ نے پروگرام دیکھنا ہے اور پھر آپ کومنٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سر تو ایک بائی پولر ان آرڈر بھی ہوتا ہے اچھا جو لوگ بائی پولر ان آرڈر میں ہوتے ہیں وہی بات میں بائی پولر ڈس آرڈر میں ہوتے ہیں تو یہ پھر ڈس آرڈر ان آرڈر ہو سکتا ہے اچھا ایک بات تو یہ ہے کہ جب لاپروائی کرتے ہیں وہ لوگ جو خوبیوں کے مالک ہوتے ہیں اور جن میں بہت زہانت ہوتی ہے اور انرجی ہوتی ہے اور وہ زندگی میں بہت کارخواہ نمائیان انجام دے سکتے ہیں جب وہ اپنے بارے میں لاپروہی کرتے ہیں تو ان کا جو بائی پولر ان آرڈر ہے وہ بائی پولر ڈیس آرڈر میں بدل جاتا ہے اور پھر انہیں علاج معالجے کی ضرورت پڑتی ہے اور فوری طور پر تو ایسی دباؤں کی ضرورت پڑتی ہے جو ان کے اندر کیمیابی ایم بیلنس ہے اسے بیلنس میں بدلے اسے توازن میں بدل دے کیونکہ یہ کوئی نفسیاتی مرض نہیں ہے بائی پولر ڈیس آرڈر یہ اسابی مرض ہے یہ سیکیٹرک ڈیس آرڈر ہے یہ برین ڈیس آرڈر ہے یہ ہارڈ ویر کا پرابلم ہے یہ سوفٹ ویر کا پرابلم نہیں ہے اگرچہ جب ہارڈ ویر میں پرابلم ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ سوفٹ ویر میں بھی وہ پرابلم پھر جھلکنے لگتا ہے تو جب کسی کو بائی پولر ڈیس آرڈر ہو جاتا ہے تو بنیادی علاج جسے ہم کہتے ہیں وہ دواوں سے ہوتا ہے فرسٹ ٹریٹ بائی پولر ڈیس آرڈر ویڈ میڈیکیشن اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس کے بعد لائف سٹائل چینج جو ہے وہ چاہیے تاکہ ان آرڈر میں جا سکیں لیکن اس بات کا امکان تقریباً کافی کم ہے کہ دوا بلکل صفر پہ آ جائے گی اس کے لیے تو بہت بڑی جناتی کوششیں کسی کو کرنی ہوگی اپنی زندگی کے انداز کو بدلنے کے لیے کہ وہ مکمل طور پر بائی پولر ان آرڈر میں آ جائے اور اس کی دوایں زیرو پہ آ جائیں اور وہ محض اپنی نگداشت اور اچھے لائف سٹائل کی وجہ سے پرسکون اور اچھی زندگی گزارنے لگے اگرچہ یہ ناممکن نہیں پر تھوڑا مشکل ہے لیکن زیادہ تر لوگوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ دوایں لیتے رہیں اور جدو جود کرتے رہیں لائف سٹائل اچھا بنا کے کہ وہ ان آرڈر میں آتے چلے جائیں اس سے ان کی دوا کی جو مقدار ہے وہ کم سے کم ہونا شروع ہو جائے گی اور آسطہ آسطہ جب دوا کی مقدار کم ہوتی ہے تو جسم پہ بوجھ کم ہوتا ہے سائیڈ افیکٹ کم ہوتے ہیں اور آسانیہ پیدا ہوتی ہے اور انکاریجمنٹ ملتی ہے جب انکاریجمنٹ ہوتی ہے تو لائف سٹائل کو اور بہتر بناتے ہیں ٹیکنیکلی یہ ممکن ہے کہ کوئی دواوں کے بغیر صرف لائف سٹائل کی تبدیلی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا شروع کر دے لیکن ایسا بزار سے نہیں ملتا یہ اس کی جدو جود کرنی پڑتی ہے اور وہ جدو جود کا آغاز تو ہے احتتام کوئی نہیں ہے وہ جدو جود جاری رکھنی پڑتی ہے اور جس لائف سٹائل کی ہم بات کر رہے ہیں ویسے تو سب کو وہی لائف سٹائل اپنانا چاہیے خالی بائپولر ڈس آرڈر میں جو لوگ ہیں ان کو اس لائف سٹائل کے لیے کوشش صرف نہیں کرنی چاہیے تمام انسانوں کو کرنی چاہیے جیسے ہم کہتے ہیں کہ جو ڈائیبٹیز کے مریض جو پرہیز کرتے ہیں یہ تو سب لوگوں کو کرنے چاہیے یہ جو بلڈ پریشر کے مریض یا دل کے مریض جو اتیاتیں اور پرہیز کرتے ہیں ڈاکٹرز کے کہنے پر ویسے تو سبی لوگوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے تو اسی طرح بائپولر ڈس آرڈر میں دوا کھانا ورزش کرنا اور پرسکون نین لینا کیونکہ ان لوگوں کا سونے کو دل نہیں کرتا تو بار وقت سونا اور لڑائی جگڑے سے پرہیز کرنا اور دن میں وقفے وقفے سے تھوڑی غزا لینا اور مٹھائیوں سے اور میٹھی چیزوں سے پرہیز کرنا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جو زیادہ مشکل نہیں ہے لگتی ہیں مشکل لیکن جب آپ اٹیمٹ کرتے ہیں تو آپ کو بعد میں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں تھا جیسے وزن کنٹرول کرنا اپنے آپ کو تندرست تو توانا رکھنا اس میں آپ کا بھی کافی ہاتھ ہوتا ہے اس میں خالی قسمت کا ہاتھ نہیں ہوتا اگرچہ قسمت کا ہاتھ بھی ہوتا ہے لیکن آپ کی اپنی بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں جو پوری کرنے سے بہتر صحت کی رہمبار ہوتی ہے اور لوگوں کے اندر جسمانی صحت کی کافی اگاہی پائی جاتی ہے لیکن ذہنی صحت کے بارے میں ابھی لوگ بہت زیادہ کانشنس نہیں ہوئے اور لوگ یہ فرض کر لیتے ہیں کہ ان کی ذہنی صحت بلکل پرفیکٹ ہے اور زیادہ تر لوگ رول آف تھم یہ ہے زیادہ تر لوگ میرے سمیت اگر اس بارے میں غور کرنا شروع کر دیں کہ ہمیں اپنی ذہنی صحت بہتر بنانی ہے تو اس کی بڑی گنجائش ہے بہت زیادہ گنجائش ہے اور فائدہ بھی ہوتنی زیادہ بڑی گنجائش ہے